ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے ویسے تو آپ لوگوں نے اکثر ہی مجھے ویڈیوز میں تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اس ٹائم پر میں بہت زیادہ حاصل ہی ہوتے ہیں اس طرح کی جو ہینا بہت کانفیڈنٹ ہوپے میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں بٹ ابھی جو ہینا ابھی مل چہرے سے ہی کنفیوز اور نروس میں دیکھی رہی ہوں گی کیوں تھی کیوں کہ آج ملا ڈیمو اور یہاں پر جو ہینا تقریباً شام کے بجرے تھے ساڑھے تین بجرے تھے اور یہاں پر جو ہینا مجھے ٹائم تھا میرا چار بجے تھا اور تین بجے جو ہینا مجھے ویسے یاد تھا کہ صرف جو ہینا میں نے برطند ہونے نیچے جا کے پھر مجھے یاد آیا اچانک ہی تو مجھے تھا سارے تین بجے جاؤں گی دس منٹ میں برطند ہوں گی اور آکے نہا دھوکے تیار ہوکے چلی جاؤں گی بٹ سوا کو تین بجے مجھے یاد آتا ہے کہ بھئی میں نے ابھی آٹھا بھی گوندنا ہے پھر میں فٹا فٹ نیچے گئی جاتے جاتے مجھے جو ہینا تین بیس تین پچیس ہو گئے پھر میں نے جو ہینا میں نے تین کام تھے تینوں کو جو ہینا دس دس منٹ میں میں نے ڈیوائٹ کیا دس منٹ میں میں نے سوچا میں جو ہینا آٹا وہ دھونگی کہہ رہی ہوں آٹا جو ہینا وہ گوندوں گی پھر دس منٹ میں جو ہینا میں برطند ہوں گی پھر نیکس ٹین میرنز میں جو ہے میں شار لے لوں گی پھر اس کے بعد باقی ٹائم جو ہےنا میں تیار ہونے میں لگاؤں گی تو اس طرح کر کے جو ہےنا میں نے تھوڑا سا اپنا ٹائم یہاں پہ منیج کیا اور پھر جو ہےنا یہاں پہ میں سب کچھ کر کر کے آکے ڈینو کر کے اب جو ہےنا میں جو سمجھ نہیں آنا تھا میں تیار ہوں نہ ہوں ایسے ہی چلی جاؤں ڈیمو دینے تو بٹھ پھر جو ہےنا میں چلے گئی تھی اور یہاں پہ آگئی تھی ڈیمو دے کر کے ڈیمو تو اچھا تھا یہاں پہ آکے جو ہےنا میں ویڈیو وائی سور کرنے لے گی میں اور احمد دیکھ رہے تھے ہم مووی بٹھ ابھی جو ہےنا مطلب مووی مجھ سے ایسے نہیں دیکھی جاتی جب تک میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو ابھی جو ہےنا میں نے احمد کو کہا کچھ بھی لیا اور لیس کا علاوہ کچھ بھی لیا ہو پاکستانی ہو لوکل ہو کچھ بھی ہو لیکن بس کھانے کے لیے ہونا چاہیے تو یہاں پہ جو ہےنا آٹھ پہ انتیس ہو رہے تو نو بجے تک جو ہےنا میں ویڈیو اپلوڈنگ پہ لگا دی تھی میں نے جو آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے وہ اس کے بعد جو ہےنا یہاں پہ ہم لوگوں بھی اونلائن کام کر کے بھی فیو ہوئے تھی تو اس کا ریجسٹر جو ہےنا وہ پیچھے پڑا ہوئے اور یہاں پہ جو ہےنا ایک ہفتہ پورا ڈیمو دیں گی میں نے کہا یار کیا ایک ہفتہ پورا ڈیمو دوں گی میں ایک ہفتہ میں ایسے ہی کھپتی رون گی میں نے کرنی اگلے دن جو ہےنا پھر میں نے ساڑھے تین بجے اپنی مدرین لوگوں کو منع کر دیا کہ میں نہیں جا رہی اس اوکی ہے جو تمہارے دل کرے ویسے کرنا کوئی زبردستی نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر جو ہےنا ساڑھے تین بجے میں نے منع کر دیا اور یہاں پہ جو ہےنا آج میں نے کی تھی اپنی صحیح والی جو ہےنا سکن کیر جی سے کہتے ہیں وہ کی تھی صحیح والی جی سے کہتے ہیں اور میں کر رہی رہی تھی تو یہاں پہ جو ہےنا اگل سے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہےنا وہ بارش بھی آنے لگ دی تھی تو مجھے اپنی سکن کیر سیلف کیر کرنے میں اور زیادہ مزہ آنے لگ گیا تھا سو آئی ام تھنکنگ کہ میں جو ہونا اپنی اس ویکنڈ کی جو ہےنا آپ لوگ کے ساتھ اپنی ساری روٹین شیئر کروں سکن کیر کی بھی کروں سیلف کیر کی بھی کروں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہےنا آئی ام تھنکنگ کہ روز ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں ایک دن جو ہےنا اس طرح کے کسی چیز کا ریویو دے دیا کروں وہ ویڈیو میری ہوگی میکسیمم دو سے تین منٹ کی اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں اور ایک دن جو ہے میرے اپنا پورا جو ویلوگ ہوتا ہے وہ شیئر کر دیا کروں تو لیٹسی اے میں کر پاتی ہوں کہ نہیں یہ میں نے سوچا ہے اب امپلیمنٹ دیکھیں میں کب سے کرتی ہوں کب سے نہیں اس کے بعد جو ہےنا یہاں پہ تقریباً زہر کا ٹائم تھا یہاں پہ جو ہےنا پھر میں نے نماز عدا کی نہیں زہر کا ٹائم نہیں اس دن جو ہےنا پھر رات کو ان کو آگئی ان لوگوں کی کول آگئی کہ بھی ہمیں ضرورت ہے تو آپ ڈیمو پہ نہ ہو اب جوائننگ دے دو پھر میں نے بہت زیادہ سوچا مدرین لوگوں سے مشروع کیا ہسمنٹ سے کیا در سیٹ کہ اگر تمہارا دل مانتا ہے تو چلی جاؤ نہیں دل مانتا ہے تو رہنے دو then i decided کہ یا شاید اللہ کی طرف سے یہ ہے کیونکہ جو ہےنا میں نے بہت جان چھوڑانا چاہیے لیکن مطلب جان چھوڑانا نہیں چاہیے مطلب میں نے بہت سوچنے کے لئے ٹائم لیا یہ کہہ سکتے ہیں تو بٹ پھر بھی جو ہےنا یہ شاید میرے نصیم میں تھی جوب تو کافی کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جوب مجھے ہی ملی تو یہاں پر نیکس ڈے جو ہےنا میں اٹھ گئی تھی چھاڑے چار بجے اٹھ کے میں نے نماز وغیرہ پڑی اور آج موسم بہت اچھا تھا اس کے بعد جو ہےنا پونے چھے بجے میں نیچے آگئی تھی اور بریک فارسٹ کنانے لگ گئی تھی تو یہاں پر جو ہےنا میرے یہ حالات تھے جو ہےنا وہ فلو بھی ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہےنا یہ میرا موننگ فیس ہے ابھی جو ہےنا ہم لوگ کریں گے جلدے جلدی سے ناشتہ مجھے تھا کبھی میں نے لیٹ نہیں ہونا اول دو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کی روٹین بننے میں ٹائم لگے گا آپ جو ہونا تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہو لیٹ آ سکتی ہو آٹھ بجے تک آ سکتی ہو سات بجے ویسے سوا سات سکول کا ٹائم ہے آپ آ سکتی ہو بٹھ لکٹ ایٹ دس پونے سات بجے جو ہےنا میں نے اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے کچن سمیٹ کے اپنا روم بھی نیٹ اینڈ کلین کر لیا اور یہ جو ہےنا تھوڑی سی تیاری میں نے رات کو ہی کر لی تھی کہ اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ لیے تھے ساتھ جو ہےنا اپنا ابایا اور سٹرولر جو ہے وہ پریس کر کے رکھ لیا تھا تاکہ صبح اگر لیٹ اٹھوں بھی ان کیسوں اور پیچھے احمد کی شیئر ٹوپینٹ بھی پریس کر کے رکھتی تھی بٹھ پھر بھی جو ہےنا آئی وز اون ٹائم مجھے تھا کہ نہیں پہلے دن سے ہی ٹائم پہ جانا ہے تاکہ جو ہےنا میری روٹین شروع سے ہی صحیح سیٹ ہو یہاں پہ جو ہےنا پھر احمد جو ہے مجھے چھوڑنے جا رہا ہے تو یہاں پہ جو ہےنا گھر کے بلکل پاس یہ سب سے مین پینیفٹ تو یہ جو ہےنا وہ زیادہ جو ہےنا وہ نروس ہو رہی تھی کہ بھئی کونسی کلاس دیں گی کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ مجھ سے پوچھیں گی آئی کیوں نہیں یہ وہ بٹھ پھر بھی الحمدلیلہ میم بھی بہت اچھی ہے سب کچھ مطلب بہت اچھا ہے تو میں بہت اچھے سے جو ہےنا ایک ویک مجھے ہو گیا جاتے ہوئے ایک ویک بعد جو ہےنا میں یہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھا کہ میں پہلے دیکھتا ہوں میں کر بھی پاتی ہوں کہ نہیں تو یہاں پہ جو ہےنا چھوٹے چھوٹی سٹیٹس جو ہیںنا جو میں احمد کو بھیج رہی تھی جو کہ میں نے مشکل میں بھی ایٹ کر دیا اس کے بعد دھر آتے کہ ساتھ ہی جو ہےنا پھر میں نے بنائے چاول بنائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہےنا چاچا جو ہے وہ چاول نہیں کھاتے تو میں نے ان کے لئے روٹی بنا لی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہےنا یہاں پہ بنا لیے دیئے میں نے اروی بینگل تو یہ بنا کر کے نا کہ ابھی میں ایک کھانا بنائی رہی جی تو احمد بھی جللی آگیا مجھے سرپرائز دینے کے لیے اور یہاں پہ جو اینا اسے پتہ ہے مجھے بڑا سموسہ بہت پسند ہے تو یہ جو اینا بھو نیچے سے لے کر کے آیا تھا اس کے بعد جو اینا یہاں پہ کھائیں گے ابھی یہ یہی میری جو اینا آج کا روٹین جاری ہے انشاءاللہ ایم تنگی ہے اپنی جو میری پروپر ایک روٹین سیٹ ہو جائے کہ ہاں بھئی یہی روٹین ہے پھر جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی کہ بھئی کیسے ہم میں صبح صبح اٹھ جائیں ساڑھے چار پانچ بجے کبھی کبھی تو نہ رات ہی ہوتے جب میں اٹھ جاتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے یار نہیں ٹائم پہ کرنا سب کچھ ٹائم پہ ہونا چاہیے اس وجہ سے اور ہمارے پاکستان کا حال چک کرنا اس ٹائم بھی مدلینو آئیں تھی وہ بھی سکول سے آئیں تھی تو اس ٹائم مورے تھے ڈھائی میں آ جاتی ہوں جلدی وہ آتی ہیں بعد میں تو جب تک جو ہے میں کھانا وغیرہ ابنا آکے نماز پڑھ چکی ہوتی ہوں اب جو ہے نا پھر میں نے ان کے لیے چائے بنائی انہوں نے میرے چائے پی اس کے بعد جو ہے نا میں سو گئی تھی پھر احمد نے آکے مجھے جگایا اور یہاں پر جو ہے نا مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لینے تھی کیونکہ سکول میں جو ہے نا آج آئی فیڈ گئے میں جو ہے نا فیل ہو رہا تھا کہ میں بھوک کی ہوں تو اول دباہ پر بریک ہوتی ہے باہر سے کچھ منگوا سکتے ہیں لیکن میں پیسے بھی نہیں لگے گئی تھی اور ایڈونٹ ٹھنک سو کہ سیف ہوتا ہے کہ میں زیادہ پیسے لے کر جاؤں تھوڑے بہت میں لے کر جا سکتی ہوں بٹ میری کوششی یہی ہے پھر جو ہے نا میں آگئی تھی یہاں پہ تھوڑی سی گروسری کرنے کیونکہ میں بسکٹ سو گھر آئی تھوڑ احمد نے مجھا کہا تھا کہ بسکٹ سو گھر آ لے لو اور اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے سٹیشنری کا سمان بھی لے رہا تھا تو یہاں پہ میں وہ لینے آگئی تھی اس کے بعد گھر آکے جو ہے نا میں نے یہاں پہ کام اپنا جو ہے وہ دی انڈ کیا اور لائن کام جمع کرتی ہوں پھر جو ہے نا رات میں شفٹ ہو گیا رات کے رائے میں کرتی ہوں امید کرتے ہیں انہوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل پر نیو ہے یا فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تھانکس ورہوچنگ اللہ حافظ